تو آئیے اسی پر آج چرچہ کریں گے جہاں آج کا حلہ بول ان ڈاکٹرز کے نام ان سواست کرمیوں کے نام جو اپنی زندگی کو جوکم میں ڈال کر ہمارے دیش کے لیے اس وقت کرونا کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور یاد رکھئے گا ان کی سرکشہ کا بھی خیال دیش کو ہی کرنا ہے بہت خاص میمان ڈاکٹر اشوک سیٹ جو کی چیئرمن ایفورٹس اسکارٹس انسٹیٹیوٹ کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر ڈی کے گپتہ چیئرمن فیلکس ہسپٹیل کے ہمارے ساتھ نویرہ سے جڑ گئے ہیں ڈاکٹر راجن شرما ناشرل پریزیڈنٹ آئی ایم اے کے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں ڈاکٹر گریش تیاغی پریزیڈنٹ ڈی اے میں کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سندیپ سرین سی ایم ڈی لائف میٹ سرجکلز کے بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں میں تمام ڈاکٹرز کے پاس جاؤں گی لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر گپتہ خاص انتظام آج کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ لائف ڈیمنسٹریشن کریں کہ کس طرح سے یہ پی پی ای جسے کہا جا رہا ہے عام درشک بھی سمجھ سکے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ یہ ایک ڈاکٹر کس طرح سے پہنتا ہے اور کیسے ہر انگ کو بچانے کے لیے یہ بہت مہدپون ہے ڈاکٹر گپتہ جی انجانہ جی دھنیباد بہت بہت دھنیباد آج تک کا تمہیں بتانا چاہوں گا کہ ہم جتنے ڈاکٹرز ہیں شاید موڈی جی نے بھی ہم کو بولا فرنٹ لائن بیریئرز ہم لوگ فرنٹ لائل باریئرز ہیں اور ہم لوگ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں پیسینٹ سے اور ایک منٹ کی کم ڈیسٹینس میں کام کرتے ہیں تو ایک میٹر سے کم ڈیسٹینس میں کام کریں گے تو ہاں چانسیت رہتا ہے ہمیں انفیکشن کا تو اس کو انفیکشن سے بچنے کے لیے بکوز یہ کوویڈ نائنٹین بہت خطرنا ہے اس کا ٹانسمنٹ نیٹ بہت ہائی ہے یہ کامپلکیشن بہت زیادہ ہیں اور ہمارا پیرامڈکل سٹاف اور ڈاکٹر سب سے زیادہ اس کے خطرے میں ہیں اور جو آج کل پی پی کی کمی بھی دیکھی جاری ہے اس لیے ہمیں پی پی کو کیسے پہننا ہے کیسے یوز کرنا ہے ہم جب صحیح سمیں پڑے تو اس کا صحیح صدقی کر سکیں تو آج میں آپ سب کے سامنے لائن ڈیمونسٹیشن کروں گا کہ پی پی کو پہنتے کیسے ہیں اور کیوں جلوری ہمارے لئے پی پی جو ہے بائیولوجیکل ایجنٹ سے بچاتا ہے چاہے وہ بائیرس ہو بیکٹریہ ہو کسی لیے بچاتا ہے میرے ساتھ میں کومل کھڑی ہوئی جس نے آلیڈی پہنا ہوا ہے پی پی اس میں بتاؤں گو پی مٹا مٹا کیا ہوتا ہے اگر اوپر سے دیکھیں گے تو ایک کبر ہوتا ہے جو ہمارا ہیٹ کو کبر کرتا ہے گوگلز ہوتے ہیں جو آئی کو کبر کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے ماس کے N95 جو ہماری نوز کو اور ماؤس کو کبر کرتا ہے اس پر ایک پورا گاؤن ہے جو گاؤن ہے انپریویل سیڈ کا بنا ہوتا ہے جس سے کوئی بھی بارس ہے بیکٹریس کے اندر سکن کے اندر نہ جا سکے تو پورا گاؤن پہنا ہوا ہے گاؤن کے اترک دیکھیں گے ہینڈز میں گلز پہنے ہوئے جو ہینڈز ہم بار بار پیشن کو ٹچ کرتے ہیں کلین کرتے ہیں ایکیوپنٹ کو ٹچ کرتے ہیں سکنے سے کو ٹچ کرتے ہیں تو ان سے انفیکشن اندر نہ چلا جائے ناک موہ کے تھروں آن کے تھروں تو اس سے ہم گلز پہنتے ہیں اسے نیچے دیکھیں اسے بھوٹ پہن رکھیں تو بہت ساری سرفیسز بھی انفیکٹڈ ہو سکتی ہیں جمین انفیکٹ ہو سکتی ہیں کیونہ اب اتنا خطرہ بڑھ چکا ہے ابھی تک ہمیں کرونا کے بارے ہم بہت کم پتا ہے ہی کیسے فیلتا ہے کیا فیل رہا ہے تو اسٹل ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم پوری پروٹیکشن رکھیں اپنی تو میں نے آپ کو دکھا ہے کومن کو کسیز بیرنگ ہول سوٹ پہن رکھا ہے اس نے پرسنل پروٹیکشن اکیپمنٹ کا اب میں آپ کو لائن دکھاؤں گا میں خود پہن کے دکھاؤں گا کہ ہمیں پہننا کیسے جتنے ہمارے سواستے کرم چاہیے جتنے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کے پروائیڈر ہیں جو پورے انڈیا میں کام کرنا ہے دنیا میں کام کرنا ہے پورے دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو ان سب کو پی پی کیسے پہننا ہے ان کے لیے بھی ایک ٹریننگ پروگرام جیسا ہے سب لوگ دھیان سے دیکھئے میں کیسے پہن رہا ہوں سب سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے جو میں بتا رہا تھا کہ ہینڈ ہائیجن بہت امپورٹنٹ ہے پہنے سے پہلے بھی ہمیں ہینڈ ہائیجن کا دھیان لگنا ہے ہینڈ ہائیجن کیسے کرتے ہیں ہم سب بار بار دیکھ چکے ہیں میں آپ کو لائیو دیمیشن کر کے دکھاؤں گا ہمیں الکوال 70% لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں پورا رب کرنا ہے پاہن کو کرنا ہے دونوں طرف پھر کراس رو بھی کرنی ہے پھر ہمیں فنگر کی ٹپس کو کلین کرنا ہے دونوں طرف پھر تھمز کو کلین کرنا ہے اس کے بعد رس کو کلین کرنا ہے اس کے بعد ہم ہینڈ ہائیجن کر رہے ہیں تو تھوڑا ڈرائی کرنا چاہیے میں 10 سکینڈ تک تو ڈرائی کرنے کے بعد ہم لوگ ایک گاؤن پہنیں گے اسٹرائیل گاؤن ہے جس کو پی پی بولتے ہیں پی پی کا پارٹ ہے آپ کھل کریں گے ڈرائیل گاؤن پہنیں گے تو پی پی میں جب ایک گاؤن پہنیں گے گاؤن میں میں اسٹرائیل سلیپرز پہنے ہو پہنے ہوئے میں ان کو اتھارونا پہلے اسٹرائیل سلیپرز کو ڈرائیل گاؤن کو اب میں میرے ہیڈ ڈیسٹرائیل گے اس لئے میں اس گاؤن کو تچ کر سکتا ہوں ڈرائیل گاؤن ہے ڈرائیل گاؤن ہے ڈرائیل گاؤن ہے دے سٹرے اپڈومنیل لیکس ہیں بہر کو ان سب کو جو سلیٹس ہیں ہماری آرمس ان فارم آمس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس سے بیکٹریہ ہمارے اندر نہ دوسرے بارس ہمارے اندر نہ جائے اس کو پہندے کیسے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ چینل لگی ہوئی اس میں ایک کئی طرح اعلق طرح کے جاتے ہیں اگر آپ youtube پہ دیکھیں گے کئی اور دیکھیں گے بٹ ہمارے پاس یہ آویلیل ہے اس طرح کا تو اس کو کیسے پہنتے میں اس کے بارے اندکھا رہا ہوں آپ کو تو اس کے اندر دو لیکس ہیں جس کے اندر میں پیہ ڈالنے ہیں تو میں نے لیکس کے اندر پیہ ڈالا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی ڈریس پہنی ہوئی اسی ڈریس کے اوپر پہننا اس کو تو میں نے پہلی رائٹ لیک کو پہلے اندکیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری لیفٹ لیک ہے اس کو ان کے آم نے پھر اس کے بار ہم سلیپ ڈالیں گے پہلے رائٹ سلیپ رائٹ آم اور فارم میں نے کبھر کیا پھر میں لیفٹ میں ڈالوں گا یہ میری دونوں آرمز کبھر ہوئی پوری پھول پھر میں اس کے اندرہ کی جب لگی ہوئی ہے تو اس جب سے میں نے اسے پورا کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میری رائٹ لیک میری لیفٹ لیک میرا پیٹ میری چیسٹ میرا بیک بڑا کبر ہو گیا اب ہمیں کیا دیکھنا ہے اس کے اوپر ایک کیپ ہے ہیڈ کے ہیڈ ہیڈ اس سے مجھے اپنے ہیڈ کو پورے بانوں کو اندر لے کے اچھے سے کبر کرنا ہے اب جو ہے ہم ماسک لگائیں گے یہ N95 ماسک ہے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ کپنگ جیسا ہوتا ہے یہ اوپر والا پارٹ جو نوز کو کبر کرتا ہے اس کے اندر دو سٹنگس ہوتی ہیں جن کو ہم پیچھے سر میں لگاتے ہیں کھول کرنے کے لیے تو جو N95 کوئی بھی سرجیکل 3 لئر ماسک کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کرونا سے پکٹ کرتا ہے تو اس کو لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو بیکٹرییا اور بائیرسیں ہیں وہ بارے ناک موں اور آنکھوں سے اندر چلے جاتے ہیں تو ناک اور موں کو پروڈکشن کرنے کے لیے پیچھ کے لیے تو کریں اس کو آپ ایسے رکھنا اس کو اور اس کو پیچھ کے لیے آپ دیکھیں گے میں نے اس سے اپنا ماؤت اور نوز پھرا کروں گے اس کو ایک نوز کلیپ بھی ہوتی ہے اس کو میں ایسے پریس کرنا پڑتا ہے تو دیکھ اپنی پوزیشن لے سکے ماسک لگانے کے بامجود بھی ہینڈ ہائیجین بہت امپورٹن دیکھا گیا ہے خالی مات خالی مات سے کوئی پیدا نہیں ہے جب تک اگر آپ ہر دو گھنٹیا یا پیشنٹ کو چھونے کے بعد چھونے سے پہلے ہینڈ ہائیجین کا ہینڈ ہائیجین بہت ضروری ہے آپ کو بہت دھیار رکھنا ہے ہینڈ ہائیجین دھیار رکھنا ہے اب میں گاؤگلز دکھاؤں گا ایک اس کی ایک ستنگ ہے اس کو بھی بہت نہ ہوتا ہے جس سے یہ اپنی پوزیشن فکس کر سکے میرے ہیلپ پر بھی رکھنا جو میرے ساتھ رکھی کھڑی اسٹرلائز ہے تو اس کی میں ہیلپ لے سکتا ہوں اس کی اپنے اپنے آپ کو تو میں نے یہ اسٹنگ بادلی تو اس کی ماسک جو گاؤن کی پوزیشن جو ہے وہ فکس ہو گئے پورا تو گائنڈ آبیں ہلے گا نہیں یہ جو میری آئیس کو پوزیشن لے میں چسنا پہننا ہو اس کے باب جو مجھے گاؤگلز پہننا ہے گاؤن کے اوپر رکھنا ہے گاؤن کے اوپر ساتھ جو ہیڈ کپ ہے تو اگر دیکھیں گے تو آپ نے یہ گاؤگلز پہن لیے تو آپ کی آئیس کو بھی پروٹیکشن مل گیا ہے اب میں بتاؤں کو ایڈلی اتنا سفیشنٹ ہوتا ہے پھر بھی ہم لوگ پھڑا ایکسٹر پروٹیکشن لے رہے ہیں لیکن ایکسٹر پروٹیکشن دینے کے لیے پیروں کو بھی لیکن جو سرپیس ہے جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہاں سرپیس انفیکٹی ہو جکتی ہے کرونا کے اس سے خاص کر اسٹال کے اندر ہے بہت سارے سیکریشنس ہیں کیونٹلیٹر سے جو ٹیوبیں ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں پیار نیچے کفیں گے تو ہو جکتا ہے کہ نیچے کی سرپیس انفیکٹی ہو تو مجھے اپنے پیروں کا بھی پورا دھاں رکھنا ہے خاص کر پیروں کے سول کا جہاں سے اسکن کے اندر سے بہرس کوئی انٹر نہ کرتے ہیں تو مجھے یہ بوٹ پہنے میں بوٹ پہنے کے دکھا رہوں آپ کو تو میں نے رائیڈ بوٹ پہلے پہلا ہے اب میں نے لیا ہے اس کے بعد میں پھر ہینڈ آئیزن دیکھوں گا کیوں ہینڈ آئیزن بہت ایمپورٹنٹ ہے میں اپنے ہینڈ کلین کر رہا ہوں پھر دوبارہ اب داست میں مجھے اپنے گلپ پہنے ہیں گلپ کیوں پہنے ہیں بکوز بار بار ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہرکی کو چھوٹے رہتے ہیں اور یہ ہاتھ بار بار ہمارے ناک مو رہا ہمیں جاتے ہیں تو وہاں سے انفیکشن نہ پھیلے اس لئے ہمیں گلپ پہنے ہیں سرنسکل گلپ لیتے ہیں لوگ اپنے ہینڈ کے سائز کے ساتھ سے اگر آپ میری ہیل کریں گے تو یہ تریپ رکھا ہوا ہے تو پہلے ہم لیفٹ سائیڈ کا گلپ پہنے ہیں ہم ناک 나� ao یہ میں نے گلپ کو اس کو پہے دیں گے ہم یقین jak مجھے اس ہم سے آلائٹ سائیڈ کا کентиvos پہنے اس سے ڈت نہیں کرنا پر کر ہیں اس کوip ایک ساہت تک مساہت بار میں آپ آپ ہمارے دیش کے سارے ڈاکٹرز اور سارا نرسی سٹار پورا تیار ہے اسی طرح سے سب کی شیوہ کرنے کے لئے لیکن میں بتانا چاہوں گا یہ بھی کبھی کبھی اس سے بھی انفیقشن جا سکتا ہے لیکن ہم ساری سرپیٹس کو پلوز نہیں کر سکتے یہاں پہ چھوڑا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے پریبینشن میسٹ پارٹ پور تک کے اور کرونا کا علاج شرف پریبینشن ہی ہے بگوز ہم لوگ اس طرح ہونے کے بابجود بھی اس کے لیے ہائی رسک پہ ہیں پی 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 پہننے کے بعد بھی اور آپ کو پتہ لگ رہا ہو سمچار سے بہت سارے خبروں سے کی پی پی دنیا میں سوٹے ہو گئی کھلے انڈیا نہیں بہتنا بڑا اپدہ آگئی ہے کہ پوری دنیا پہ پی پی اکیپمنٹ کم پڑ گئے ہیل کر پڑ کر سے تو سب ہی دیش باشیوں سے میری ہان چھوڑ کے اپیل ہے صرف صرف اس کا علاج پریبینشن ہے اور ابھی آج سی ہمار نے ایک سڑیم بتایا ہے کہ اگر ہم لوگ آئیسولیشن اور سوشل دیسنسی کر لے تو اس کو ہم سکسی ٹو پرسنٹ تک کم کر سکتے ہیں اور جو اس کی پیک تھی نا جس کے بات کر رہے ہیں کہ اگر کاملٹی ٹرانسیوشن ہوگا تو پیک بڑھ جائے گی اس پیک کو بھی ایٹی نائن پرسنٹ کم کر سکتے ہیں ہمارے ہیلکر مرکر جندہ رہیں گے آپ لوگوں کی سیوہ کر سکتے ہیں آپ کو بچا سکتے ہیں ادروائن انتنا بڑا لوڑا جائے گا ہمارے ہیلکر سسٹم پر کہ ہم لوگ کسی کو بھی بچانے میں اسمرد ہوں گے تو میں پھر بتا رہا ہوں یہ صرف ڈیمو ہے آپ لوگ کے لیے ہمیں دکھانا چاہتے ہیں آپ کے چل کے بہت دیو تھے کہ دیش کے سارے ڈاکٹرز ساری نرسے سارا کراہ کے جس ساتھ پورے دیش کے ساتھ ہے اس سکتے ہیں لیکن پلیز ہمارا دھیان لگئے ہمارے بات میں دھیان لیجئے اگر آپ نے تین افتے لوگ ڈاؤن پھولو کیا تو ہمارا انفیکشن ریٹ ٹانسیسن ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کو بڑے چھتے کرتے ہیں جیت جائیں گے اور دنیا سے ہم لوگ 21 سال آگے نکل جائیں گے دنیا 21 سال پیچھے جا چکی ہے میں بتانا چاہتا ہوں بار بار آپ کو ڈاکٹر گپتہ اس ایک لمحے میں مجھے ذرا آپ کو اور آپ کے ساتھ دیش کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہمارے تمام درشک جڑ رہے ہیں آپ سبھی کا دھنیواد کرنے میں تمام پروفیشنز پر کئی بار سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے آگے ہمیشہ لوگ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کیونکہ سب کو بھروسہ ہوتا ہے کہ بھگوان کی اگر کوئی صورت دھرتی پر دکھتی ہے تو اسی ڈاکٹر میں دکھتی ہے جو لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کو کئی بار دعو پر لگا دیتا ہے ڈاکٹر گپتہ آپ نے پورا جو پی پی کا ایک ایک کر کے جتنے لیئرز ہیں وہ سب لگا کر دکھایا یہی وہ سانڈرڈ پروسیجر ہے جو سب ہی ڈاکٹرز کو بھی ہیلتھ ورکرز کو بھی فالو کرنا ہے دیش میں بڑی چنوٹی ہے یہ اس وائرس سے لڑنے کی اور آپ نے اس کے ذریعے جو سندیش دیا ہے آپ کا دھنیواد مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کے لیے یہ سب پہن کر بولنا تو ایسے میں گھنٹوں کام کرنا اسپطال میں یہاں سے وہاں بھاگ کر مریضوں کو بچانا کتنی بڑی چنوٹی ہے اس احساس کو آپ نے دیش تک ابھی پہنچایا آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ بولنے کے لیے جلدی سے بولیے پھر میں آنے مہمانوں کے پاس جاؤں گی ڈاکٹر گپتا چینج بھی کرنا ہے بہت ساری پروشیز ہیں جس میں بہت سارے رسک ہیں بہت سارے پوائنٹ ہیں جہاں پہ ہم ایکسپوز رہے ہیں ڈسپائیٹ اس پی پی کے تو میں پھر پبلک سے بولوں گا پلیز سٹے ایڈ ہوم سٹاک مومنٹ اینڈ سٹاک ٹرانکس میشن دیت مائی رکیسٹ تو ایبریون بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر گپتا وہ شبد شد صحیح ہے اور اس سے بڑا کوئی سچ کوئی صحیح بات اس وقت نہیں ہو سکتی ہے ہر کسی کو ہر حال میں لوگ ڈاؤن کے ہر نیم کا پالن کرنا ہے اور اسی کے ذریعے یہ دیش اس جنگ کو جیت سکتا ہے اب میں آنے مہمانوں کے پاس جاؤں گی جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر گپتا اگر آپ چاہیں تو اپنا یہ ایکوپمنٹ ہٹا کر یا ایسے ہی ماسک ہٹا کر آپ ہمارے ساتھ لائف بیٹھ سکتے ہیں تاکہ ہم آگے آپ سے بھی چرچہ کریں گے ڈاکٹر گپتا بھی اب ہمارے ساتھ لائف بیٹھ گئے ہیں اور ڈاکٹر گپتا آپ نے پورا وہ پی 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 پہن کے دکھایا دیکھیں میں آپ کے پاس اب ڈاکٹر سرین آنا چاہتی ہوں دو باتیں بہت ایمپورنٹ ہیں آپ لائف میٹ کو ہیڈ کرتے ہیں جو اس طرح کے ایکوپمنٹ بناتے ہیں اور اسی لئے میں نے آپ کو بھی بلائیا ہے شو میں کیا اس وقت سے ہی پہل نہیں ہو سکتی ہے بہت بہت بیسک ہے ایسا نہیں ہے یہ جو پریش بیک جیسے کہا جاتا ہے مطلب کورے کے لئے جو پلاسٹک کے بیکز ہوتے ہیں اس کو پہن کر اگر نیو یورک میں سفائی کرمی کام کر رہے ہیں تو بہت مشکل نہیں ہے اس طرح کی پی پیز کو سنبھالنا دو چیزیں بہت مہت پورن ہیں یہ سندیش بار بار میں اپنے شو کے ذریعے دینا چاہتی ہوں N95 کی ضرورت ڈاکٹرز کو ہے جو بہت قریب سے مریض کو دیکھ رہے ہیں اس کی ہورڈنگ اگر عام لوگ کرنے لگیں گے تو آپ ہمارے سواست کرمیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیسے دیکھیں ایک مہلا نے اپنے سعودی عرب کے ٹرپ کو چھپایا ڈاکٹر گوپال جہاں جو محلہ کلینک میں تھے انہیں یہ بیماری ہو گئی ان کے سمپرک میں 900 لوگ آئے تھے 900 آپ سوچیں آپ نے ایک ڈاکٹر کے ذریعے کتنے لوگوں پر یہ پورا کا پورا خطرہ پہنچا دیا تو ایسے وقت پر بہت ضروری ہے کہ ایک تو سواست جو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسل سرکشت رہیں گے تب ہی ہم سب سرکشت رہیں گے اور اسی لئے یہ پہل بہت ضروری ہے کیا ڈاکٹر سرین ابھی صحیح پہل ہو سکتی ہے کئی ساری ایسی فیکٹریہ ہیں گارمنٹ فیکٹریہ ہیں اور بھی ہیں اس پر آپ ہی صحیح دنگ سے پرکاش ڈال پائیں گے جو ایسے پی پی اس کو زیادہ سے زیادہ بنائیں اور ایسے وقت پر ہمارے جو سواست کرمی ہیں ان کو یہ ملے اور وہ سرکشت ہو کر اپنا کام کر سکے ڈاکٹر سرین ڈاکٹر سرین ڈاکٹر سرین کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں لگتا ہے ہماری آواز ہم تک نہیں جاری ہم ایک بار جلدی سے چلتے ہیں ڈاکٹر گپتہ کے پاس جو ہمارے ساتھ چیئرمنٹ جڑے ہوئے ہیں فیلکس ہسپٹل کے سر ایسے وقت پر کئی لوگوں نے جب یہ سوڑی بھی ہم پلان کر رہے تھے تو یہی بات آ رہی تھی کہ ابھی صحیح کیوں نہ پروڈکشن کیونکہ بہت زیادہ ایسا لگتا نہیں ہے یہ ایکوپنٹ دیکھ کر کہ بہت مشکل ہے اس کو بنانا کیا ہم اس کو جلدی سے جلدی اور بھی پروڈکشن اس کا نہیں کر سکتے اور availability پر اس پر آپ کیا جانکاری دیں گے اب بات کرتے ہیں اٹیک کرنے کی ابھی ہم اٹیک کرنا باہر اس کو کیسے روکنا ہے تو سب سے امپورٹن جو پرابلم انڈیا میں ہمیں اس ٹائم ہمیں ہیلتھکر برکرز کی جو فرنٹ لائن ہیلتھکر برکرز ہیں ان کی کمی ہے تو ان کو ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے جو میڈیکل کالجیز ہیں جو نرسنگ کالجیز ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہمیں ریکروڈ کرنا ہے ان کو ٹرین کرنا ہے ان کو پر ڈیپلائی کرنا ہے نیر بھائی جو فیسلٹیز ہیں تو دیکھ ہمارا مین فورس سٹرونگ ہو جائے نمبر چیز سب سے ایم پٹنج بکوز ہم سب لوگ 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 ڈاون میں ہیں تو ہمیں اس سمائے ایک اچھا کانٹیک ٹریسنگ سسٹم لانا چاہیے تو دیکھ ہم لوگ کانٹیک کو ٹریس کر سکیں اور سسپیکٹ کو ٹریس کر سکیں اس سے آسانی ہوگی ہمیں اسے کنٹول کرنے میں نمبر تھری جو بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ریمپ آپ کرنا چاہیے چیزوں کو جو پروڈکشن کر رہی ہیں جو ٹریسٹی گٹس کو نمبر آپ ٹریسٹ پڑھانے چاہیے ڈبلو چو بالوکر کہہ رہا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا گو آئی سی امہ آر نے سترہ لاکھ ٹریسٹ کٹ 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 خریدنے کے لیے قوٹیشن انوائٹ کی میں آپ کو بھی بھیجا تھا میسیج وہ تو سترہ لاکھ پٹیشن مگھائی ہیں سترہ لاکھ ٹریسٹ کٹ 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 جتنے بھی ہمیں آئیسولیشن بہت سے بڑھانے چاہیے ہمیں ہمیں ہوسپٹلز کو میڈیکل کولیج کو گورنمنٹ کو ٹیک آور کر لینا چاہیے جتنے بڑے 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 انسٹیٹوٹ نے ہے so that آئیسولیشن بہت سے بڑھ جائے ہمار پر اس میں ایکوپنٹ جتنے بھی ہمارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے کہنا میں سکمنٹ پسے ہوئے ہیں ایمپورٹ کے بجے سے بہت سارے بہت سارے ریفر بنٹ لیٹر پسے ہوئے ہیں ان سب کو پرکیور کر کے ہمیں اپنے جوتنے بائی پیپ ہیں سیرنز پمپ ہیں بنٹ لیٹرز ہیں یہ سب دائیں پہیں بڑھانے چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک کلیر پلاں بنانا چاہیے کہ ہمیں کورنٹائن کرنے کے لیے ابھی کورنٹائن ٹھیک سے نہیں ہو رہا جو کانٹیکس ہے ایک ترے سو رہا ہے تو میں نے دسکٹ کیا تا ہلائیز محیم سو میں جی کوبیٹ نائنٹین ڈا ٹاسک فورس بننا چاہیے ڈسٹک لیبل پہ بن گیا تھانکیو بیری مچ فورتہ گورنمنٹ بٹ اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ڈسٹک لیبل پہ بلوگ لیبل پہ اس پہ کام کرنا چاہیے اور نمبر سکس ساری گورنمنٹ کو میں میں نہیں بولا ہوں ڈبلو چا بولنا ہے ساری گورنمنٹ کو دوبارہ ری فوکس کرنا چاہیے پریونسن سٹریٹیجی پہ کی کئیسے ہم پریونس کریں جس نے پاس تا میسیج ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کین چالو کیا ہے کہ ہینڈ، ایل بو، فیس، اس کے لئے آپ فیل کیسا گھوٹ کر رہے ہیں تو تین پانچ پوائنٹ بولیں انہوں نے فیفا تائی اپ کیا ہے تو ایسا ہی ہمیں بی سی سی ہے آئی سی سی سے بڑے بڑی فیڈریشن سے بڑے بڑے انٹرپنیر سے بڑے بڑے انجیو سے تائی اپ کرنا چاہیے پریونسن کا میسیج ہر گھر میں لوگوں کو کانوں میں گھل جائے لوگ سنسن کے پاگل ہو جائیں تو وہ ایمپلیمنٹ نہ کرتے اس کا اور کوئی راستہ نہیں جب ایوئر دوب گیا ایٹلی دوب گیا اور کوریا دوب گیا چائنہ پرشان ہو گیا اب وہ وقت پیچھے چھوٹ چکا ہے جب کوئی بھی اس کو حلکے میں لے سکتا ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو سڑکوں پر ابھی بھی بے وجہ نکلتے ہیں اپنے آپ کو سختی میں رکھنے کی ضرورت ہے اس گم ماملے کی گم بھیرتہ کو سمجھے 22 ہزار سے زیادہ لوگوں کی اس وشو میں موت ہو گئی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا سے سنکرمت ہو گئے ہیں بھارت میں جو پرستطیاں ہیں ان کے بیچ اگر یہ مہاماری بڑھے گی تو بے کابو ہو جائے گی اور پھر کس طرح کی پریشانی آئے گی